اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بتانے آیا ہو کہ ایک ایسا زمانہ بھی دنیا پر گزرا ہے جہاں کوئی بھی زکاة لینے والا نہیں تھا یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے افریقہ میں زکاة کی تحصیل پر مقرر کیا میں نے زکاة وصول کی جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکاة دی جا سکے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے سب کو غنی بنا دیا بلاخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکاة کی لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکاة کا کوئی مسحق نہیں رہا ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مزاق میں تبدیلی ہونے لگی ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑھ رہا تھا سلیمان کانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ میں نوافل و تعات ذکر و تذکرہ گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو تاریخ دعوت و عظیمت